ابھیشیک بچن کا کرن ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں انہیں فلم کی پرکشہ میں پاس ہونا بہت ضروری ہے فلم دسمی میں چودری کی بھومکہ میں ابھیشیک بچن نسندے فرسٹ ڈیویزر میں پاس ہوئے ہیں فلم میں بھلے دم ہو یا نہ ہو لیکن ابھیشیک بچن اور نمرت کور کی پرفارمنس میں پوری رات دم ہے فلم شکشہ کے مددے پر بات کرتی ہے لیکن صدارن رائٹنگ اور ایگزیگوشن اسے ایک صدارن فلم بنا دیتا ہے فلم کی کہانی گومتی ہے گنگا رام چودری کی زندگی کے آسپس جہاں گنگا رام ایک گھمنڈی کھڑوس اور بھیمان نیتا ہے ان کی پتنی بھی مون کے جیل جانے کے بعد بنتی ہے سی ایم اس کے بعد شروع ہوتا ہے سفر گنگا رام کے جیون کے پرورتن کا فلم یمی گوتم ایک ایماندار پولیس آفیسر کی بھومکہ میں ہے اور گنگا رام کی بیسٹ مین ہے فلم کا ایگزیگوشن ٹیپیکل بولی ووڈ سٹائل میں ہے فلم ایک مسالہ انٹرٹینر ہے جس میں کچھ چیزیں ہٹ ہیں تو کچھ چیزیں مس ہیں فلم ابیشیک اور نمرت دونوں کا کام سرانی ہے فلم کی سٹوری اور رائٹنگ کمزور ہونے کے بعد بھی یہ دونوں فلموں کو ساتھ میں جوڑ کر رکھتے ہیں فلم میں سکرین پلی اور رائٹنگ دونوں سادارن فلم میں ڈائلوگز بھی ٹیپیکل بولی ووڈ سٹائل ہے فلم میں کومیٹی ہے لیکن جوکز کی ٹائمنگ اور رائٹنگ دونوں ہی کچھ خاص نہیں ہے فلم میں ایک سیٹ اپ بھی ایورج ہے فلم ایک بہت ہی مطبور مدے پر بات کرتی ہے اس فلم میں میسج کے ساتھ پبلی کے بیچ اتاری گئی ہے اس فلم کو جاگروتہ ابیان کے روپ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور دیکھا جائے تو ابیشیک بچہ نے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کیا وہی نمرت کو اور نے بھی اپنا بیسٹ دیا ہے یمی گوتم نے پھر سے یہ پروف کر دیا ہے کہ کیوں وہ بیسٹ ہے ہمیشہ آلک زونر کی فلموں کو سیلیکٹ کرتی ہے اور اپنا بیسٹ دیتی ہے لیکن کیا آپ نے یہ فلم دیکھی اگر دیکھی ہے تو آپ انپنی رائے مجھے کمیٹ کر کے ضرورت ہے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں